چین کے صدر شی چنگ پنگ کا طریقی دورہ سعودی عرب کے دوران دونوں ممالک میں سرمایہ کاری کے چونتیس مہدوں پر دستخط ہو گئے ہیں عرب نیوز کے مطابق تین روزہ دورے پر سعودی دار الحکومت ریاض پہنچنے والے چینی صدر شی چنگ پنگ نے کہا کہ چار سال بعد دوبارہ سعودی عرب کا سرکاری دورہ کرنے اور خادم حرمین شرفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی دعوت پر پہلے چین عرب سربراہی اجلاس اور چین اور خلیج تاون کونسل کے پہلے سربراہ اجلاس میں شرکت کرنے پر بہت خوشی ہے چین اور سعودی عرب کے درمیان دوستی شراکتداری اور بائی چارے کا گہرا رشتہ ہے میں چینی حکومت اور عوام کی جانب سے سعودی عرب کی دوستی حکومت اور عوام کے لیے نیک تمناوں کا اظہار کرتے ہوئے خوشی محسوس کر رہا ہوں اب ایک وقت وہ بھی تھا جب چینی صدر سعودی عرب میں نہیں آ سکتے تھے یعنی اس حد تک سعودی عرب چین کو پسند نہیں کرتا تھا تو اس سے آپ کو پتہ لگے گا وقت ہر چیز بدل دیتا ہے کل کے دوست آج کے دشمن بن جاتے ہیں اور کل کے دشمن آج کے دوست 20-25 سال پہلے سعودی عرب اور امریکہ بہت اچھے پارٹنرز تھے اس وقت امریکہ دنیا میں سعودی عرب کا سب سے بڑا تیل کا خریدار تھا اس وقت چینی صدر کو سعودی عرب نے پرسونا نون گھراٹا کا سٹیٹس دیا تھا یعنی ناپسندیدہ شخصیت کا سعودی عرب جس شخص کو ایسا سٹیٹس دیا ہو اس کو پھر ملک میں داخلے کی اجازت نہیں دی جاتی اور اس وقت سعودی عرب امریکہ کے قریب تھا تو ایک کمیونسٹ ملک کو سعودی عرب پسند نہیں کرتا تھا اور اب چین سعودی عرب دنیا میں تیل کا سب سے بڑا خریدار بن گیا ہے اور امریکہ سعودی عرب سے بہت کم تیل لیتا ہے جس کی وجہ سے سعودی عرب کی شفٹ اپ چین کی طرف چلی گئی ہے اور امریکہ کی سعودی عرب کے خلاف پالسی کی وجہ سے اب سعودی عرب نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کو چین کی طرف دیکھنا چاہیے نہ کہ امریکہ کی طرف تو ایک وقت تا سعودی عرب اور چین دشمن ریاستیں تھی لیکن چین اب عرب دنیا میں اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہو گیا ہے اور عرب دنیا بھی اپنی حفاظت کے لیے امریکہ سے زیادہ اب چین پر یقین کرنے لگ گئے ہیں